بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے شیخ اکبر مہید دین محمد ابن العربی کے نزدیک وجود اور عدم کی تعریف پر غور کیا تھا اسی طرح وجود کے چار مراتب سمجھے تھے اس ویڈیو کے آخر میں شیخ اکبر نے یہ بتایا تھا کہ جب ہم نے وجود کے چار مراتب سمجھ لیے اور اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ زید ازلن علم میں موجود ہے کلام میں موجود ہے لیکن این میں معدوم ہے تو ازلن اس کا وجود اور عدم سے ایک ساتھ متصف ہونا متصور ہوا اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ وجود موجود کی صفت نہیں اور جب یہ ثابت ہو گیا تو اب ہمارے لیے یہ دیکھنا باقی ہے کہ علم کا تعلق کس سے ہے موجود سے یا معدوم سے اور یہ ہمیں اسی وقت پتا چل سکتا ہے جب تک کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ علم در حقیقت خود کیا ہے اور معدومات کی کتنی اقسام ہیں علم کی حقیقت کے حوالے سے شیخ اکبر علم کی تعریف یوں کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں علم سے مراد کسی نفس میں قائم وہ حقیقت ہے جو معدوم اور موجود کی اس حقیقت سے تعلق رکھتی ہے جس پر وہ معدوم یا موجود ہے یا ایجاد پذیر ہونے کے بعد ہوگا یہی حقیقت اس معدوم یا موجود کا علم کہلاتی ہے میرے خیال میں یہ علم کی ایسی جامع تعریف ہے کہ اس سے بڑھ کر اور اس سے جامع علم کی تعریف نہیں کی جا سکتی اس تعریف کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے شیخ فرماتے ہیں علم سے مراد کسی نفس میں قائم یہاں نفس سے مراد غیر نفس ہوگا یعنی کہ عالم وہ نفس جس میں یہ علم قائم ہوا سو علم سے مراد کسی نفس میں قائم وہ حقیقت ہے یہاں حقیقت سے مراد اس شیع کی حقیقت ہے جس شیع کا علم اس عالم کے نفس میں قائم ہوا سو علم سے مراد کسی نفس میں قائم وہ حقیقت جو معدوم اور موجود کی اس حقیقت سے تعلق رکھتی ہے یہاں پر بات اب واضح ہو گئی کہ علم سے مراد کسی عالم کے نفس میں قائم وہ حقیقت جو کسی معدوم یعنی کسی غیر معدوم اور موجود کی اس حقیقت سے تعلق رکھتی ہے جس پر وہ معدوم یا موجود ہے یا ایجاد پذیر ہونے کے بعد ہوگا سو یہاں پر دو حقیقتیں ہیں ایک وہ حقیقت ہے جو کسی نفس کی اپنی حقیقت ہے چاہے وہ موجود ہے چاہے معدوم ہے اور ایک وہ حقیقت ہے جو کسی عالم کے نفس میں قائم ہوئی اور وہ حقیقت اسی موجود اور معدوم کی حقیقت ہے ان دونوں حقیقتوں کا ایک ہونا ضروری ہے اگر یہ دونوں حقیقتیں ایک نہ ہو مطلب ایک حقیقت اس معلوم کے بارے میں کچھ اور بتائے جو کہ در حقیقت اپنے بارے میں کچھ اور بتائے تو ایسی صورت میں شیخ اکبر کے نزدیک یہ اس معلوم کا علم نہ ہوگا اس بات کو آپ نے فتوحات مکیہ کی جلد نمبر پندرہ میں واضح کیا ہے فرماتے ہیں علمی وجود کسی معلوم کا خیال میں ایسے متصور ہونا ہے جیسا وہ اپنی حقیقت پر ہے اگر یہ تصور حقیقت کے مطابق نہ ہو تو ذہن یا علم میں یہ اس کا وجود نہیں اور فسوس الحکم اور فتوحات مکیہ اور دیگر کتب میں بارہا آپ کا یہ فرمانہ ہے کہ علم معلوم کے تابع ہے یعنی کسی عالم میں موجود علم کسی دوسری شیعہ چاہے وہ معدوم ہے موجود ہے اس کے تابع ہے یعنی وہ شیعہ اس کو بتائے گی کہ میں کیسی ہوں اور یہی اس کا علم تصور ہوگا اگر کسی عالم کے نفس میں قائم یہ علم اس شیعہ سے مطابقت نہیں رکھتا تو یہ اس شیعہ کا علم نہیں ہوگا سو یہ ہے شیخ اکبر کے نزدیک علم کی تعریف یا علم کی حقیقت یا کسی نفس میں قائم کسی دوسری شیعہ کے بارے میں علم کی حقیقت اور اس کی تعریف امید کرتے ہیں اس چھوٹی سی پوسٹ سے آپ کو یہ تعریف بالکل درست طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اپنی اگلی پوسٹ میں ہم معدومات کی اقسام پر بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا سننے والا سمجھنے والا بنائے آمین یا رب العالمین